گوڈ مارننگ آج میں آپ کو مغل چتر کلا کا دوسرا مہت پون چرن جہانگیر کا لین مغل چتر چیلی پڑھانے جا رہی ہوں جہانگیر کے سمیں مغل چتر کلا اپنے چرمت کرش پر پہنچ لیں جہانگیر کا چتر کلا کے پرتی اٹور پریم اسے وراست میں ملا اس کے بچپن کا نام سلیم تھا ان کا ذرم اکمہان سنت شیخ سلیم چشتی کے آشروات سے ہوا تھا جہانگیر اکبر کمرتیو کے پرشات سولہ سو پانچ اسفی میں دلی کے سنگہ آسن پر بیٹھے جہانگیر نیائے پریے ایمم کلا کے عدبت پار کی دے وہ اپنی روچی کے انروپ چتر بنوانے پہ وہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے تھے کلا مر مجھے رائے کرشن دار جی نے جہانگیر کے وشے میں لکھا ہے جس بات کو اس کی بدھی گوارہ نہیں کرتی تھی اسے وہ پاس بھی نہیں فٹکنے دیتا تھا اس کے سمیے کے بنائے گئے چتروں میں یہ منورتی اسپش روپ سے پرکٹ ہو کر آئی ہے سولہ سو زیادہ ستائیس اسویں میں جہانگیر کا دیحان تو گیا وہ پڑھنے لکھنے کے بھی اتن چوکین تھے انہوں نے اپنی آرکھ میں قطع تجھو کے جہانگیر کے نام سے لکھی ہے آپ کے سامنے دیکھیں جہانگیر میں نور جہاں کا چتر ہے اس میں کتنی سندر شیڈنگز اور سندر سوفٹ رنگوں کا پریوک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جہانگیر کا چتر پریم جہانگیر کے چتر پریم کی پریشنسہ ان کی پھستک تجھو کے جہانگیری میں ہی نہیں ابھی تو اس سمیے کے انیک یوروپین یاتریوں نے بھی کیا جہانگیر کے دروار میں آتے تھے وہ سب بھی جہانگیر کے چتر پریم سے پریشت تھے جہانگیر کالین چتر کلا کے سمبن میں انگلین کے رازدود سر ٹومس رو نے اپنے ورطانت میں لکھا ہے کہ بادشاہ کو میں نے ایک چتر دیا تھا مجھے بشواز تھا کہ بھارت میں اس کی نقل ہونا اور سمباب ہے ایک دن بادشاہ نے مجھ سے بلا کر پوچھا اس چتر کی نقل بنانے والے کو کیا ہی نام دوگی میں نے چتر کا پرسکار پچاس روپے بتایا اتر ملا میرا چترکار منصب دار ہے اس کے لئے پچاس روپے کا پرسکار رات میں مجھے بلایا اور مجھے میرے ہی جیسے چتر کے چھے چتر اور دکھائے گئے اور کہا اپنا چتر چھانٹو میں بڑا مشکل سے اپنا چتر پہچان پایا اور میں نے سمجھ پرتی کرتیوں کے انتر بھی بتایا ان سب سے یہ پرکٹ ہوتا ہے کہ وہ چترکاروں کا بڑا عادر کرتا تھا وہ چتر کے پرتی اس کا اتحادے گہرا لگاو تھا جہانگیر کے چتروں کے پارکی ہونے کی قطح اس نے سویم جہانگیر نامہ میں لکھی ہے کہ میرا چتر کے پرتی روچھی اور پہچان یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ پراشین ایوہم نوین استاجوں میں سے جس کسی کا کام میرے سامنے آتا ہے میں اس کا نام سنے بنا ہی اسے پہچان لیتا ہوں یدی یہ چتر یہ چتر کس چترکار کا بنایا ہوئے یدی ایک ہی چتر میں کئی چہرے ہیں اور الگ الگ چہرے الگ الگ چترکاروں دوارہ بنائے گئے تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سا چہرہ کس چترکار نے بنایا ہے جہانگی چترکاروں پر بڑا مہربان رہتا تھا آکاریزہ نام کا ایک گیرانی چترکار اس کے چترکار کھانے کا ادھکاری تھا وہ بھی بھارتی ترج پر یہ کام کرنے لگا تھا اس کے دوارہ بنائے گئے دو سا چتر گرند راج کور جو چیسٹ بیری سنگرحالے میں اور دوسرا امین نظام الدین حسن دیلوی کے گزلوں ایوم روائیوں پر بنے چتر بالٹی مور کے بالس گیلری میں سنگ رہی تھا یہ دونوں گرند الاباد میں چترت ہوئے بتایا جاتے ہیں آکاریزہ کا پتر عبول حسن اس کا پیارا چترکار تھا دروار میں اس کے کئی سندر چتر دیکھنے کو ملتے ہیں جہانگیر نے اس کے کلم سے پرسند ہو کر اسے نادر الزمہ و نادر اللہ سر کی اپاہدی سے ویوشک کیا ایک بار جہانگیر نے اس کے بیلگاڑی والی چتر پر اسے ایک ہزار مدرائیں پرسکار میں بھی دی تھی جہانگیر نے تجھو کے جہانگیر میں لکھا ہے کہ اس سمیں ابو الحسن کے سمان کوئی انعے چترکار نہیں ہیں جہانگیر کی شکار فول پتیوں پشو پکشوں کے چترن میں بہت اتدک روچی تھی استاج منصور نے جہانگیر کے لیے پشو پکشوں کے انیک چتر بنائے اس کا بنائے ٹرکی کوک ویباز کا چتر سنسان میں بہت پرسند ہے اور وہی جہانگیر کا لنگ چتروں کی پہچان بھی بنا ہوا ہے استاج منصور نے جہانگیر کے لیے انیک پشو پکشوں کے چتر بنائے وہ فول پتیوں کی بھی امدہ چترن کرتا تھا استاج منصور شکشم سے شکشم تطو کا نپومتہ سے چترن کر لیتے تھے اس لئے اپنے آپ کو منصور نکاش کہلواتے تھے جہانگیر نے اپنی آتھ میں قطعہ میں لکھا ہے سو سے ادھیک پراکرتک ویشوں کے چتر منصور نے بنائے ہیں جو مکھے چتر کے سوندرے میں چار چاند لگا دیتے تھے اس سمیے کے چتروں میں سجیرتہ سوابہ وکتہ و ور ویویدیہ میں گتی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جہانگیر کی چتروں میں ایسی روچی تھی کہ وہ اپنے کروٹس کرونا سوہارد آدھی انیک بھاونوں کو چترت کرواتے تھے اس نے اپنے درواری انائت خوا کی پرم دہنی آوستہ پر سہانو بکتی پرکٹ کرنے کے لیے اس کا چتر بنوایا چترکاروں کو اپنے چتر پریم کے قارن چترکاروں کو اپنے پریم وش میں اپنے باہر نہیں بھیجا کرتے تھے شاہ آلم کے ساتھ انہوں نے اپنے چترکار وشنداز کو بڑی مشکل سے بک جا وشنداز شبیحہ بنانے میں یعنی پوٹریٹس بنانے میں بہت پرمین تھا وشنداز کا بنایا ہوا شیخ فولد سوفی سندھ کا وش و پرسید چتر بھارت کلا بھون میں سنگ رہی تھے یہاں چتر جہانگیر کلم کا شریسٹ نمونہ مانا جا سکتا ہے نور جہاں کی شبیحہ والا چتر بھی اس کال کا سر وشریسٹ ادھارن ہے بھارتی چتروں کے اترک ان کے سنگرے میں ایرانی یوروپین آدھی چتر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جہانگیر کے سمیے کے چترکاروں میں آقا ریزہ اس کا پتر ابوالحسن وشنداز شالک ویان فاروق بیگ گووردھن وچت پل استاج منصور آدھی مکھے تھے منوہر اکبر درباری چترکار بساون کا پتر تھا کئی چترکاروں کا اکبر کے دربار سے سمبن تھا لیکن جہانگیر منوورتی کے مطابق ان کی شہلی میں جہانگیر نے پریورتن کر دیا تھا اب ہم آگے جہانگیر کا لین چتروں کی وشیشتہ ہیں ایوان ان کا پکشیوں کے پرتی پریم کے بارے میں اگلے دیوز پر ہم پڑھیں گے دھرنے وقت دھرنے وقت مجھدے مجھدے مجھدے